اسلام علیکم میں ہوں گا فوڈ سیکرٹ کے کچن سے آج ہم سٹرابری کو سیو کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے لئے ہم نے ہاف کے جی سٹرابری لی ہے جسے واش کر کے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ہاف کے جی میں سے تقریباً چار سے پانچ عدد ہم نے علیدہ نکال لی ہیں اس کو ہم نے پیسنا ہے جو کہ ہم نے کم نکال لی ہیں ایک عدد لیمون لی ہے لیمون جو کہ آپشنل ہے ایک کپ چینی اور ایک کپ پانی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹرابری کو کٹ کریں گے سٹرابری کو میں نے واش کر کے اس طریقے سے اس کے دو پیس بنا لیے تھے ابھی ہم اسے تھوڑا اور کٹ کریں گے اس کے تھوڑے چھوٹے پیس کرنے ہیں ابھی ہم نے ابھی ہم ایک پین لیں گے فلیم کو آن کریں گے ابھی ہم اس پہ شامل کریں گے چینی اور پانی ابھی ہم اس کا ایک شیرہ تیار کر لیں گے چینی اور پانی گو دو سے دین منٹ ہو چکے ہیں دو سے دین منٹ ہو چکے ہیں چینی ہماری میٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جیوس لیمن ہم بلتو کم ہی اس میں تکلیباً یہ ہاپ ٹی سپون ہمیں اس میں شامل کریں گے لیمن کا جیوس شیرے کو تکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے ابھی ہم نے جو سپاوڈی کو کٹ کیا تھا ابھی ہم اس ساری سپاوڈیز پہ شامل کر لیں گے فلیم کو ہم لوگ کر لیں گے لیمن پہ ابھی ہم نے اس کو پکایا ہے تقریباً پندرہ لیا گیا اور یہ جو ہم نے سپاوڈی لیتی تقریباً پان سے چھے رہتا نے عدد ہم نے سپاوڈی لیتی سے کٹ کر لیا تھا اس کو ابھی ہم پیس لیں گے سٹرابری کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے دیکھیں سٹرابری ہماری ہفٹ ہو گئی ہے باقی کی سٹرابری کو ہم نے پیس لیا ہے اس میں ہم نے تقریباً ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو پیس لیا تھا اور ابھی ہم یہ بیس میں شامل کر دیں گے ابھی ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لو فلیم پہ اسی طریقے سے سٹرابری کو پکائیں گے سٹرابری کو سیف کرنے کے ساتھ آج میں آپ کو سٹرابری ملکشیک بنانا بھی بتاؤں گی ہمیں سٹرابری کو پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اس کنڈیشن پہ آپ سٹرابری کا کلر چیک کریں گے اگر آپ کا کلر اچھا آرہا ہے اس طریقے سے تھوڑا ڈارک آرہا ہے تو ہم اس میں آپ لوگ فوڈ کلر استعمال نہ کریں اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی سٹرابریز تھوڑی کچھی ہیں اور کلر کم ہے تو آپ یہ کنگ فوڈ کلر ہے آپ یہ اس میں تقریباً ایک سے دو ڈراب استعمال کر سکتے ہیں اس سٹرابری کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ اور کوک کر لیا ہے ابھی ہم فلیم کو آف کریں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے ابھی ہم بنائیں گے سٹرابری ملک شیک ابھی ہم بنائیں گے سٹرابری ملک شیک جس کے لئے ہم نے ایک پاؤ سٹرابری لی تھی جسے واش کر کے درمیان سے کٹ کر لی ہے اور سٹرابری ہم نے فریش لے کے اس کو ہم نے فریزر میں فریز کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جب بھی سٹرابری کا جوس بنائیں تو آپ اسے واش کر کے کٹ کر کے فریزر میں رکھ لیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اس کے ساتھ آپ کا ملک شیک بہت مزے کا بنے گا تھری ٹی سپون کریم لی ہے ہم نے کریم ہم نے نیسلے ملک پیک کی لی ہے ہاف کپ شگر لی ہے تین پاؤ دودھ لی ہے دودھ کو ہم نے اُبال کر تھنڈا کر لی ہے سب سے پہلے ہم جگ میں ڈالیں گے دودھ کریم کے ساتھ آپ کا ملک شیک بہت مزے کا بنے گا اگر آپ لوگ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ گھر کی فریش کریم بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم سٹرابری شامل کریں گے دودھ میں چینی کریم شامل کریں گے اگر آپ لوگ کے ساتھ پاس فریش کریم بھی نہیں ہے تو آپ کریم کے بغیر بھی جوز کو بنا سکتے ہیں لیکن کریم کے ساتھ یہ بہت مزے کا بنتا ہے ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے شیک کر لیا ہے ابھی ہم اس میں آئس کیوب شامل کریں گے آئس ہم نے شامل کر لیا ہے ابھی ہم تھرٹی سیکنڈ کے لیے اسے اور شیک کریں گے سٹرابری ملکشیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کی فائنل لک آپ لگوں کے سامنے ہے سٹرابری پلپ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے تقریباً ہم نے اسے آدھا گھنٹہ رکھ دیا تھا اور ابھی ہم اس طرح کا ایر ٹائٹ جار لیں گے اور ابھی ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں گے اسی طرح سے ہم سارا مکسٹر جار میں ڈال لیں گے اسٹرابری پلپ ہم نے سارا نکال لیا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اسے کیسے سرب کر سکتے ہیں اسے ہم دو دریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک پانی والا شربت بھی بنا سکتے ہیں اور ملکشیک بھی ہم اس کا بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ملکشیک کو آپ شیک کر کے بھی بنا لیں یا پھر تھنڈا دودھ لیں گلاس میں نکالیں اور دو چمچ اس میں آپ یہ پلپ ڈالیں سٹرابری پلپ اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں اور پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہم بنائیں گے ابھی پانی والا تقریباً 2 ٹیبل سپون ہم نے اسے نکال لیا گلاس میں اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پانی شوگر ابھی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ شوگر آل ریڈی اس کے اندر ہم نے ڈال لی تھی ابھی ہم اس میں شامل کریں گے آئس کیوب اسٹرابری پلپ اور اسٹرابری جوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کی فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمٹس باکس میں بتائیے گا اللہ حافظ